کسی بھی طالب علم کے سیکھنے کی سائیت کا دار و مدار برائے راج طالب علم کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ہوتا ہے ہیلتھ سکریننگ بچوں کیلئے نہائیت ضروری ہے ابتدائی مراحل میں بیماری کی تشخیص اور بروقت ڈاکٹر سے رجوع کرنی کی صورت میں بہتر طریقے سے علاج ممکن ہو سکے گا اور تعلیم پر برے اثرات سے بچا جا سکے گا طالب علم کے سیکھنے کو متاثر کرنے والے عوامل میں صحیح طور پر نظر نہ آنا، صحیح طرح سنائی نہ دینا، دانتوں کا خراب ہونا اور دانتوں کی تکلیف، جلد کی کسی بیماری کا لاحق ہونا، پیٹ کے کیڑوں کی ویڈا سے جسم میں خون کی کمی ہونا اور ذاتی صفائی کے مسائل کا ہونا سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے آج کی ہلسکریننگ سے معلوم ہوا کہ سولہ بچوں کو جلد کی بیماری ہے، میں خود انسی ایج دی کا فیل آفیسر ہوں اور باقاعدہ کی اس سکول ویزٹ کرتا ہوں لیکن مجھے بھی یہ معلوم نہ تھا اور نہ کبھی سوچا تھا، اس سرگرمی کی وجہ سے مجھے یہ سب معلوم ہوا، یہ بہت زبردست سرگرمی ہے بچے میں موجود تمام تر ذہانت اور صلائیت کے باوجود، ان میں سے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے بچے کی پڑھائی اور سیکھنے کی صلائیت بری طرح متاثر ہوتی ہے اگر بروقت یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو بچے کی یہ کمی نہایت آسانی سے دور کی جا سکتی ہے جس بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو تو پڑھائی پر برپور توجہ نہیں دے پاتا، لہٰذا بچے کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے ہیل سکریننگ کے ذریعے تشخیص کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بہتر علاج کے لیے ہسپتالوں کو ریفر بھی کیا جاتا ہے اس اہم ترین کام کو سر انجام دینے کے لیے نیشنل کمیشن فر ہیومن دیولپمنٹ نے یورپین سیولز پروٹیکشن اینڈ ہومنیٹیرین ایر آپریشنز، آسٹریان ڈیولپمنٹ کو آپریشن اور ہوپ 87 کے تاون سے سوبے بھر کے چار سو اکتیس سکولوں میں بائیس ہزار سے زائد طلبہ و طلبات کے جسمانی صحت کا جائزہ لیا سرگرمی کے تحت کمیونٹی سکولز میں پڑھنے والے طالب علموں کی آنکھوں اور نظر، کانوں اور سماعت کے ساتھ ساتھ دانتوں اور مسوروں کا معاینہ کیا گیا جائزے میں جلد کی بیماریوں، بالوں میں جنوں کی صورتحال اور پیٹ کے کیروں سے پیدا ہونے والے اثرات کا بھی مشاہدہ کیا گیا جن طالب علموں میں سکریننگ کے دوران کسی بھی مسئلے کی نشاندہی ہوئی انہیں تفصیلی معاینے کے لیے قریبی ذریعہ علاج پر ریفر کیا گیا ریفر کرنے کے لیے باقاعدہ ریفرل سلپ استعمال کی گئی یہ ریفرل سلپ ان سی ایش ڈی کے تربیت یافتہ فیلڈ آفیسرز نے بنائی ریفرل سلپ پر والدین کے دسخط کا خانہ بھی بنایا گیا تھا تاکہ والدین بھی اس عمل میں شریک رہیں علاج کے بعد یہ سلپ واپس سکول میں جمع کی جائے گی تاکہ ریکارڈ رکھا جا سکے سکول ہیلتھ پروگرام کا باقاعدہ مقصد زلے کی سطح پر محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے باہمی اشتراک سے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس کے تحت طالب علموں پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ان کی وجوہات کی بروقت چھناخت ہو سکے اور ان کو دور کیا جا سکے جو بچوں کی پڑائی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور ان پر منفی اثرات ڈالتے ہیں دے گھٹا میرے بانے ہیں الحمدللہ لاکھ لاکھ شکریہ دیں